بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر زفر حمید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر زیڈ ایچ ملک آپ تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ یہ ویڈیو تمام ڈاکٹرز کے لیے حکماء کے لیے اور ان تمام لوگ کے لیے ہے جو معالج ہیں اور لوگوں کا علاج کرتے ہیں یا طب سے وابستہ ہیں آپ دوستوں کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ تمام لا علاج قسم کی بیماریاں تمام لا علاج قسم کے امراض کا علاج آپ کو بذریہ خواب معلوم ہو جائے گا یہ عمل آپ کی پریکٹس میں چار چاند لگا دے گا بلکہ جلد ہی آپ ایک مشہور طبیب اور ایک مشہور معالج بن جائیں گے آپ تمام دوستوں سے ایک گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی نہ کسی انسان کا بھلا ہو جائے کسی کا بھلا کرنا ایک صدقہ جاریہ ہے اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ تا فرمائے آمین سم آمین تو جناب میں آپ کو بتا رہا تھا ایک ایسا عمل جو لا علاج اور نہ سمجھ آنے والے مریضوں کی میڈیسن آپ کو بزریہ خواب اس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں نہائی تھی مجرب اور آزمودہ عمل ہے یہ کوئی بھی ایسا مریض جس کی آپ کو میڈیسن سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ یہ عمل کر لیں بزریہ خواب آپ کو میڈیسن بتا دی جائے گی یہ عمل میں نے ایک بک میں پڑا تھا پھر مختلف ڈاکٹرز اور اکمار بہت ہی تیر بہدف نصحہ ہے یہ اگر آپ بھی حکیم ڈاکٹر یا معالج ہیں یا آپ کے کوئی جاننے والا کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ویسے تو یہ عمل یہ تھا کہ اگر کوئی مریض جس کو افاقہ نہ ہوتا ہو تو وہ خود یا اگر کسی معالج کو اپنے لا علاج مریض کی میڈیسن سمجھ نہ آتی ہو تو ایک وہ ایک منت مانے اور زہیرہ ابن کین جو کہ ایک طبیب تھے آپ کی روح پر خشنودی کے لیے دو رکات نماز نفل صلاة الحاجہ سواب واسطے جس طبیب سے آپ نے یہ نسخہ لینا چاہیں یا زہیرہ بن ابن کین کا نام لے لیں میں نے اس عمل کو مختلف طبیبوں پر ازمایا ہے ان کو ان نفلوں کا سواب پہنچا دیں پہلی رکعت میں ایک بار صورت فاتحہ اور تین بار صورت اخلاص پڑنی ہے پھر دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی اسی ترتیب سے دوسری رکعت پڑنی ہے دعا میں نام لے کر کہنا ہے کہ ان نفلوں کا سواب میں ان صاحب کو ان طبیب صاحب کو جو بھی طبیب جن سے آپ یہ نسخہ چاہتے ہیں ان کو پہنچاتا ہوں دو دن تین دن حد پانچ دن طبیب آپ کو خود خواب میں آ کر اس بیمار کی میڈیسن بتا دیں گے اگر آپ نیت حضرت زہیرہ بن کین کی کریں گے تو خواب میں بھی وہی آئیں گے لیکن میرے کچھ ڈاکٹر دوست اعباب نے ان کو مختلف طبیبوں پر ازمایا ہے الحمدللہ اس نسخے کو بہترین پایا ہے مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیمار کے بارے میں آپ کو حکیم لکمان صاحب آ کے خواب میں بتائیں تو تحیم یہی عمل آپ نے حکیم لکمان صاحب کے لئے کر لیں میرے ایک دوست حکیم صاحب جو میرے بہت قریبی دوست بھی ہیں انہوں نے یہ عمل جناب حکیم عبداللہ صاحب جانیاں والوں کے لئے کیا اور بزریا خواب ان سے میڈیسن معلوم کی یہ ایک بہترین عمل ہے آپ تمام مسلم دوست اس سے فیدہ اٹھا سکے ہیں اگر پھر بھی آپ کو اس عمل کی سمجھ نہ آئے یا کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ مجھ سے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل گائیڈ لائن دوں گا آخر میں آپ تمام دوستوں کے لئے ہمیشہ کی طرح دعا کہ اللہ پاک آپ کی جان مال ایمان عبرو روزی رزق علم عمل گھر کاروبار اولاد زندگی خوشیاں ابادات اقوی اخلاص اخلاق سادگی آجزی انکساری اور عمر میں برکتیں رحمتیں وسطیں رفتیں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کے ہر غم کو خوشی میں ہر دکھو سکھ میں ہر گناہ کو نیکی میں بدل دے اور آپ کی ہر دعا ہر تمنہ پوری فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ